پانسو یا پھر ساڑھے پانسو کی ملتی ہے بازار میں چیکن لیکن اگر ہم چیکن کے بغیر ہی اتنے مزدار سنیکس جب گھر پر بنائیں گے تو گھر والے تو خوش ہوں گے ہوں گے ساتھی آپ کی جیب پر بھاری بھی ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں صرف انڈوں سے اور بریڈ سے اتنے مزدار سنیکس کہ آپ دیکھ کے ایک دفعہ تو حیران رہ جائیں گے کہ بغیر علو کے بغیر چکن کے بغیر کسی موٹن بیف کے ہم نے اتنے مزدار سنیکس کیسے بنائیں ہیں تو پھر جلدی سے چل دیں اپنی کچن میں اور مزدار سے اور ہلدی سے سنیکس کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں چلیں جی بسم اللہ ہی روان ہی روان ہی روان ہی میں نے یہاں پر لیا ہے چار بریڈ کے سلائسی ساتھ میں نے لیا ہے دو بوائل انڈے انڈوں کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور اب میں انڈوں کو گریڈ کر لوں گے گریڈر کی مدد سے بھی آپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو قدوکش بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو میش نہیں کرنا ہم نے اس کو باریک باریک گریڈ کرنا ہے تاکہ جب ان کی سنیکس بنائیں تو یہ ٹوٹے نا اور بہت ہی سانی کے ساتھ آپ کی سنیکس بن کر تیار ہو جائیں انڈوں کو میں نے گریڈ کر لیا ہے اور اس کو میں نے ایک باول میں شامل کر لیا اور اب میں اس میں تقریباً ون ٹیبل سپون ایڈ کروں گی مائنیز کا زیادہ بلکل بھی استعمال نہیں کریں گے کیونکہ زیادہ مائنیز ایڈ کرنے سے جو آپ کے انڈے ہیں وہ پانی چھوڑ دیں گے آپ کو جو بیٹر ہے بہت لیکوڑی ہو جائے گا اور سنیکس جو ہیں پرفیکٹ نہیں بنیں گے صرف ایک ٹیبل سپون ہم نے اس میں شامل کیا ہے مائنیز کا اور اب ہم اس میں کچھ سپائسی ایڈ کرتے ہیں ون فور ٹی سپون ایڈ میں ایڈ کیا ہے نمک کیونکہ مائنیز کے اندر پہلے سے نمک شامل ہوتا ہے اس لیے ہم نے زیادہ نمک ایڈ نہیں کیا اور ون فور ٹی سپون ایڈ میں ایڈ کیا ہے بلیک پیپر بس یہی دو چیزیں ہم نے شامل کی ہیں اور اب اس کو اچھے سے میکس کر لیتے ہیں اور جو ہمارا بیٹر اب بلکل ریڈی ہے سٹفنگ صرف ہم نے انڈے کی رکھی ہے زیادہ کچھ اسمال نہیں کرنا دوسری طرف لیتے ہوں بریڈ کے سلائسیز اس کے جو کنارے ہیں وہ ہم نکال لیں گے کورنر اسے سے رموف کر دیں گے اور اس کا ویس بلکل ہمت کیجے گا اس سے ہم بریڈ کرمز بنا ریں گے جو کہ بعد میں سنیک کی کوٹنگ کے لیے یوز ہوں گے سائیڈ پر رکھ دیں گے اور اس کے ہم آسانی سے کرمز بنا ریں گے اب جس بریڈ کے ہم نے کورنرز رموف کیا تھے اس کو ہم بیلن کی مدد سے پریس کریں سائیڈوں سے پریس کریں گے تاکہ اس کا سائیڈ بڑا ہو جائے اور جب ہم اس کی فولنگ کریں تو اس کے ساتھ ایک دوسری کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اس کے کورنرز پر ہم پانی لگا دیں گے تاکہ جب ہم اس کو اس کا رول بنائیں تو اس آسانی کے ساتھ ایک دوسری کے ساتھ اٹیچ ہو جائے سٹفنگ جو ہم نے منا کے رکھی تھی انڈے کی وہ سینٹر میں لگائیں گے بہت زیادہ بھرکے نہیں لگانی بس سوڑی سٹفنگ لگانی ہے وہاں ٹیبلس پر ہم نے سمیٹ کی اور ایک سائیڈ پکڑ کے اب اس کو فول کر کے دوسری سائیڈ کی طرف ہم اس کو اٹیچ کر دیں گے اور اس کو سائیڈوں سے پکڑ کر اچھی طرح سے فول کر لیں گے تاکہ جو سٹفنگ ہم نے اسکندر اٹ کی ہے وہ باہر نہ ہے اس کو پلیٹ میں رکھ لیں گے اور اسی طرح سے باقی سارے جو ہیں وہ بھی ہم ریڈی کر لیں گے تو ماشاءاللہ سے سنیکس جو ہیں باقی سارے ریڈی ہو گئے اب ان کی کوٹنگ کی باری آتی ہے اور ان کو فرائی کرنے کا پرسجن ہم کرتی ہیں اس کی کوٹن ہم اس کو اس کے اندر ڈپ کریں گے دونوں سائیڈ سے جو ہم نے بیٹر تیار کی ہے اچھی طرح سے اس کو کوٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کرمز میں کوٹ کریں گے جو ہم نے سائیڈ سے کنارے نکال کر کے دوسری سے میں نے اس کے کرمز بنا لیا ہے اور پھر ہم اس کے پر بریڈ کرمز کی کوٹنگ کر لیں گے بہت ہی آسان ریسپی ہے زیادہ آپ کو جھنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہو آلو وائل نہ ہی چکن نہ کسی اور چیز کا استعمال صرف انڈوں سے اور بریڈ سے آپ اتنی مزدار س سکتے ہیں سارے سنیکس ہمارے ریڈی ہے اب ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں ایک پین لیا ہے جس میں کے اندر میں نے اوائل کو گرم کر لیا اب اکے کر کے سارے سنیکس کو اس کے اندر رکھتی جاؤں گی فلیم کو میڈیم رکھا ہے ہائی فلیم پر نہیں فرائی کریں گے نہیں تو آپ کے سنیکس سے بہت زیادہ دار کلر ہو جائے گا اور جو کہ اچھے نہیں لگیں کیونکہ بریڈ بہت جلدی گرم ہو جاتے ہیں اس کا اوپر کلر بہت جلدی آ رہتا ہے جو کہ پھر ٹیس میں بھی مزیقی نہیں ہوتے میڈیم فلیم پر ان کو فرائی کریں گے ایک سے دو منٹ تک ایک سائٹ سے فرائی کریں گے پھر اس کی سائٹ کو چینج کرنے کے بعد دوسرے سائٹ سے بھی فرائی کر لیں گے بہت ہی آسان سنیک ہے شام کی چاہے کے ساتھ آپ کو کچھ کھانے کا دل کرو یا پھر بچوں کا آپ کو لنچ بوکس میں کچھ ایسا بنا کے دینا ہو جو کہ بہت آسانی کے ساتھ بھی بن جاتا ہو مزیق اب بچوں کو بہت پسند ہے تو ایک دوہ یہ ریسپی لازمی ٹرائے کریں جو بچے انٹے نہیں کھاتے تو آپ اس طرح سے ان کو انڈے بھی کھلا سکتے ہیں کیونکہ یہ مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی ہیلڈی سنیکس ہیں اور بریڈ کا بھی اس میں یوز کیا ہے تو آپ اس کو بریک فاس میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں سنیکس ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور ہم نے اس کو فرائی کر لیا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا کلر آیا ہے اور بہت ہی مزیدار بہت یمی اور بہت ہی ہیل� کل ریڈی ہیں ریسپی پسند آئی ہو لاجوہ پکون کو ضرور سبکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور خوبصورت سا بہرہ سا کومنٹ کر دیں کہ آپ کو لاجوہ پکون کی جو ریسپیز ہیں وہ کیسے لگ رہی ہیں سینٹر سے کٹ کر دکھا دیتی ہوں کہ جو اندر سے سنیکس ہے وہ بھی مارے کتنی اچھے سے کوک ہو گئے ہیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا ب دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ نگمان